بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ سیکریٹ انگریڈنٹس کے ساتھ ونیلا کیک کی بہترین اتنی اچھی ریسپی شیئر کرنے والی ہو کہ نہ تو آپ کا کیک جو ہے وہ برادہ بن کے بکھرے گا نہ ٹوٹے گا اور اتنا اچھا سپنچ تیار ہوگا تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اپنا مولٹ جو ہے کیک کے لیے تیار کر لیا ہے گریز کر لیا ہے بٹر پیپر لگا دیا ہے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب میں نے کیا کرنا تین انڈے لینے ہیں وائٹ پارٹ الہدہ کر لینا ہے یلو پارٹ الہدہ کر لینا ہے صرف وائٹ پارٹ کو ہم بیٹ کریں گے بہت اچھا سا ہم اس کو بیٹ کریں گے تھوڑا سا بیٹ کر لینے کے بعد اس کے اندر ایک لیمو کا رس ہم دینی چوڑ لینا ہے جی ہاں یہ سیکریٹ ہے کہ آپ لیمو کا رس ضرور اس کے اندر نچوڑیں اور ریزلٹ آپ بعد میں دیکھیں اس کا کیا آپ کو ریزلٹ ملتا ہے تو ایک لیمو کا رس نہیں چوڑ لینے کے بعد ایٹی گرامز ہم اس کے اندر پسی ہوئی چینی جو ہے وہ شامل کریں گے تو یہاں پہ اگر ہم کپ میں میر کریں تو آدھا کپ یہ بنتا ہے چینی کا ایٹی گرامز جو ہے وہ آدھا کپ آپ کا یہ میر کریں نا تو بنے گا اچھا آپ نے اس کو تھوڑ تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں تھوڑ تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں بس اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں اتنا اچھا آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو فارمنگ ہے نا بہت اچھی سے بہترین سے بن جائے اور یہ نا سٹک کسی ایک جگہ پہ سٹک ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس کی پہچان ہوگی کہ آپ کی یہ جو ریڈی ہو جائے گیا اچھا اب ہم کیا کریں گے یہ تینوں انڈوں کی زردیاں اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو اس کے اندر مکس کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے ہم نے اس کے کنارے ساف کرتے جانا ہے اور ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے اوور بیٹ نہیں کرنا اب اس پوائنٹ پہ آکے تو کیونکہ اگر ہم اس پوائنٹ پہ آکے اوور بیٹ کریں گے تو ہماری ساری جھاگ جو ہے نا وہ بیٹ جائے گی اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے لینا ہے سیونٹی فائی گرامز فلار لینا ہے میدہ لینا ہے پچھتر گرام میدہ ایک سپون جو ہے ایک چمچ کان فلار اور ایک چمچ جو ہے چائے والا ہم نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے اچھا اگر ہم کپس پہ میر کریں تو سیونٹی فائی گرامز جو ہے نا وہ آدھا کپ بنتا ہے میدہ کا تو آپ ضرور ایڈ کرنا ہے کان فلار بھی کان فلار سے ہی آپ کا کیک جو ہے نا وہ بہترین سا بنے گا کہ آپ کا بکھرے گا نہیں برادہ بن کے نا بکھرے گا نہیں اگر آپ کان فلار ایڈ کر رہی ہیں تو تو یہ ساری ٹپس اور سارے جو انگریڈینٹس ہیں نا میرے آپ ضرور فالو کر کے آپ میرے طریقے سے آپ کیک بنائیں اور آپ یاد کریں گے کہ آپ کی باجی نے کیا ہی آپ کو کیک کی بہترین سی ریسیپی دی ہے اچھا اب آپ نے نا اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے سپیچولا کی مدد سے اب ہم نے بیٹر نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے اب ہم نے بیٹر کا کام ختم ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو چمچ یہاں پہ آئل لیا ہے الہدہ پاول میں ایک چمچ دودھ اور ایک چمچ چائے والا ونیلہ ایسن روم ٹمپریچر پہ ہم نے دودھ لینا ہے تھنڈا نہ ہو تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے بیٹر نکالا اس کے اندر ہم نے مکس کیا ہم نے ڈائریکٹ ہم نے آئل والا مکسٹر ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالنا اگر ہم آئل والا مکسٹر ڈائریکٹ ڈالیں گے نا تو یہ ساری ہماری جو تھی نا یہ سارا سپنج ہمارا خراب ہو جائے گا اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے تو بس ہم نے یہ ریڈی ہے ہم نے اس کو مولڈ میں ڈال دینا ہے ٹیپ کر لینا ہے اس کی ائر نکال لینی ہے 45 منٹس ہم نے اس کو عمر میں رکھا باہر نکالا یہاں پہ دیکھیں جی بہترین سا کیک ہمارا بن کے تیار ہے میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اتنا سوفٹ ہے کہ آپ کا بالکل بھی بکھرے گا نہیں آپ نے یہ ضرور آپ نے یہی والی انگریڈنٹس اور یہی ٹیپس اور اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے تو پھر آپ مجھے کومنٹ بوکس میں آپ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیسے بنا ہے کہ یہ آپ اس کو چاہے تو کریم کے کے طور پر استعمال کریں چاہے تو آپ اسی طرح اس کے اندر تھوڑے سے نٹس ٹال کے آپ اس کو فروٹ کیک بھی بنا سکتی ہیں اسی طریقے سے یہ بہترین بنے گا کہ آپ کے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو اتنا زیادہ دبا کے دکھا رہی ہوں اگر کوئی اور کیک ہوتا تو اس وقت اس کا وہ کہتے ہیں برادہ بن کے سارا بکھر جاتا تو یہ تھی چھوٹی سیریز ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ